36 گڑھ میں ویڈھائک دل کا چننیتا ہے اس کو چننے کے لیے بی جے پی کے نولے رواچے چاوان ویڈھائکوں کی آج بیٹھک ہوگی اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ مکہ منصری کون ہوگا اس پر آج سسپنس ختم ہو سکتا ہے ویڈھان سبح چناؤں کے نتیجے آنے کے بعد بھی اب تک تین راجیوں میں بی جے پی نے سی ایم نام کا فائنل نہیں کیا ہے مگر ایسا مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی آج 36 گڑھ میں سی ایم کے نام کا اعلان کر سکتی ہے آج پارٹی کے 36 گڑھ کے ویڈھائکوں کی بیٹھک ہوگی پارٹی نے تین پربیکچھک اید بیٹھک کے لیے نیوکت کیے ہیں کیندری منطری آدھرنی ارجون منڈا جی کیندری منطری آدھرنی سروانند سونوال جی پارٹی کے راستی مہا سچیو آدھرنی دوسیان کمار گاؤتم جی یہ ویڈھائکوں کی بیٹھک لیں گے ہمارے پرباری آدھرنی اوم ماتھور جی سا پرباری ڈاکٹر منسوک مانڈیوی جی اور نیتین نوین جی بھی اس بیٹھک میں رہنے والے ہیں اس سے پہلے شنیوار کو جے پی نڈا نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 36 گڑھ کے ویڈھائکوں کے ساتھ چرچہ بھی کی مانا جا رہا ہے کہ پارٹی کا فوکس OBC ووٹ بینک کو سادھنے پر رہے گا حالانکہ آخر میں کس کے نام پر موہر لگے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا رارستان کی بات کریں یہاں پر بھی سی ایم پت کی ریس میں کئی نام ہیں کئی چہرے سامنے آ رہے ہیں راشتی دھکش جی پی نڈا شنیوار کو رارستان کی ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے بیٹھک کرتے دیکھیں اور اس دوران کچھ ویڈھائک جی پور بھی آئے تین راجیوں کی بمپر جیت سے زیادہ محنت اب بی جے پی کو اپنے سی ایم کے چہرے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے لگہ دار ہو رہی بیٹھکوں کے بعد بھی پارٹی اب تک ویڈھائک دل کے نیتا کا چناؤں نہیں کر پائی ہے راجستان میں ویڈھائک دل کا نیتا چننے کے لیے نیرواشت ویڈھائکوں کے ساتھ بیٹھک کی جائے گی سی ایم چننے کے لیے رکشہ منتری راجنات سنگھ کے نیتریتو میں پریویکشکوں کو نیوکت کر دیا گیا ہے شنیوار کو دلی میں بی جے پی ادھائکش جے پی نڈا نے بی جے پی ویڈھائکوں کے ساتھ ورچول بیٹھک کی کئی ویڈھائک شنیوار کو جائپور آگے تھے باقی آج جائپور پہنچ جائیں گے پارٹی کی طرف سے سبھی ویڈھائکوں کو دو دن جائپور میں رہنے کے نردیش دیے گئے ہیں ادھر راجستان میں ریواج بدلنے میں ناکام رہی کانگریس سب لوگ سبھا چناؤں پر اپنا دھیان لگا رہی ہے شنیوار کو پارٹی کی اہم بیٹھک ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمیوں کو دور کر کے اور ایک جھوٹ ہو کر اگلے لوگ سبھا چناؤں کی تیاریوں میں جھوٹ جانا ہے کئی کنڈیٹس ہمارے بہت کام بھوٹوں پر ہارے ایسے کنڈیٹ بھی ہیں جو پندرہ سو سے بھی کم ہیں ان کے سب کے اوپر چرچہ ہوئی اور اس ساتھ ہی ہم نے آج سے ہی ان کو بول دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی تیاری کریں گے مادر پردیش پیدھان سبا چناؤں کے بعد بیجی پیس میں مکہ منتری پت کے لئے منتھن چل رہا ہے بہت جلد لیکن مکہ منتری پت کو لے کر جو سسپنس ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ سومبار کو چار بجے ویدھائی دل کی بیٹھک بلوائی جا رہی ہے تین راجیوں میں ملی بمپر جیت کے بعد بھی بیجی پی فیلحال تینوں راجیوں میں سی ایم پت کے لئے نام تیہ نہیں کر پائی ہے تینوں راجیوں میں سی ایم پت کے لئے الگ الگ دن ویدھائی دل کی بیٹھک بلائی گئی ہے مدھ پردیش کے نو نیرواچید بیجی پی ویدھائی دل کی بیٹھک سومبار کو شام چار بجے ہونا تیہ ہوئی ہے بیجی پی کے 163 نو نیرواچید ویدھائی کے اندری پریویکشکوں کی موجودگی میں اپنے نیتا کا چین کریں گے سترہ نوامبر کو مدھ پردیش ویدھان سبح چناؤں میں جس کے نتیجے پچھلے ریویوار کو گھوشید کیے گئے بیجی پی نے 230 سیٹ میں سے 163 سیٹ پر جیت حاصل کی تھی جبکہ کانگریس 66 سیٹوں کے ساتھ دوسرے ستان پر رہی بیجی پی نے ایم پی کے لئے ہریارہ کے مکہ منتری مانوہرلال، او بی سی موچہ کے راستریہ دھکش ڈاکٹر کے لکشون اور راستریہ سچیب آشا لاکڑا کو پریویکشک نیوک کیا ہے ویدھائیق دل کی بیٹھا کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ ایم پی کی کمان بی جی پی کسے دیتی ہے لیکن ہر کسی کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی ہیں کہ کیا صوبے کی کمان پھر سے پارٹی شیورا سنچوہان کے ہاتھ میں دے گی یا پھر کسی نئے چہرے پر بھروچہ جتائی گی دیش کے کئی حصوں میں وکسد بھارت سنکل پیاترہ کا یوجن کیا گیا جس میں عام جنتہ کو سرکار کی یوجنوں کے بارے میں بتایا گیا یوپی کے سہارنپور میں وکسد بھارت سنکل پیاترہ کے دوسرے چرنر میں ڈمائش کیمپ میں کارکرم آیوجن کیا گیا جس میں پی ایم موڈی کا لائی بھرشن سنائے گیا ساتھی اجولہ یوجنہ کے لائبھارتیوں کو ایل پی جی کنیکشن اور چولے بھی دیے گئے جبکہ حقیقت نگر میں وین کے ذریعے سرکار کی یوجناؤں کا پرچار پرسار کیا گیا غازیباد زلے میں بھی وکسد بھارت سنکل پیاترہ کو لے کر کئی کارکرم کیا گیا اس موقع پر پی ایم موڈی نے لائبھارتیوں سے باتشیت بھی کی غازیباد سے سانسد اور کیندری منتری جنرل وی کے سنگھ نے بھی کارکرم میں شرکت کی بیہار میں بھی وکسد بھارت سنکل پیاترہ کا یوجن کیا گیا پی ایم موڈی سکرین کے ذریعے باتشیت میں حاضر ہوئے اسی کڑی میں کیندری منتری راجکمار سنگھ بھی آرہ کے ہردیا گاؤں پہنچے جنتہ کو بھارت سنکار کی یوجناؤں کے بارے میں جانکاری دی پردھان منتری اجولہ یوجنہ کے تحت ہردیا گاؤں کے سیکڑوں گرامینوں کو مفت گیس کنیکشن بھی دیا گیا جو بھی اس کے پاک رہے ہیں وہ کون سکار کا یوجنہ ملے اسی آترا کا بخصہ دیا اسی آترا کا بخصہ دیا ہے کہ آپ کا عزی کار ملے سینیورز